ہیلو ایبریوان ویلٹم ڈو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست بیس لائی ہوں مچور سکن کے لئے میں بنا رہی ہوں اس کو اس فانڈیشن سے یہ پوپا کا فانڈیشن ہے یہ میں پہلے بھی اس کا ریویو کر چکی ہوں اپنے چینل پہ فیفٹی پلس ایج کے لوگوں کی بیس بھی اس سے زبردست بنتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا میتھرڈ یوز کریں گے فیفٹی پلس جو خواتین ہوتی ہیں آپ کو بتایا ان کی سکن پہ پائن لائنز وغیرہ اور کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے لئے خاص طور پہ گرمیوں میں دو کام ضرور کیجئے گا ایک تو آپ سکن پہ پہلے تھوڑی سی آئسین کر لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس گبرینی کا پرائمر ہے تو وہ یوز کر لیں ادروائز یہ میرے پاس فرسالی کا روز گولڈ سیرم ہے یہ سکن کو بہت ہی اچھا ایک ٹیکسٹر دے دیتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی سکن کی پرپریشن کے لیے یہ یوز کروں گی یہ وان سے ٹو ڈاپ میں نے لگائے ہیں یہاں میری اتنے سی ساتھ کے لیے یہ کافی ہیں فیس کے لیے تھری سے فور ڈاپ آپ لگائیں گے سب سے پہلے فیس پہ آپ آئسین کر لیں گے آئسین کے بعد اگر پرائمر یوز کرنا ہے تو گبرینی کا کیجئے گا ادروائز نہیں تو آپ کے پاس یہ روز گولڈ سیرم ہو تو آپ یہ فرسالی کا لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور اچھے برینڈ کا سیرم ہے تو آپ سیرم لگا لیجئے اس لیے کہ سیرم سکن میں جلد ہی فوراں ہی پینٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے ٹیکسٹر کو چینج کر دیتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب ہمیں مچور سکن پر بیس بنانی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ ہیوی کوریج نہیں چاہیے ہوتی اور نہ ہی کوئی ہم نے اتنی ہیوی بیس بھرانی ہوتی ہے یہ آل سکن ٹائپ فانڈیشن ہے اور خاص طور پر یہ فانڈیشن جو ہے میچور سکن پر اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے میچور سکن ویری میچور سکن کے لیے اب ہم اس فانڈیشن کو اپلائے کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کافی فیر شیڈ ہے میں اس کو مینج کروں گی میں اس پہ جو اپنا کمپیکٹ لگاؤں گی وہ تھوڑا ڈاک شیڈ میں لگاؤں گی تو یہ میڈیم سا فیر شیڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کی میڈیم کوریج ہے اس فانڈیشن کی اس کو لگا کے ہم ذرا اچھی طرح سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم میں اس کو ہلکا ہلکا سا بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر لوں گی اتنی زیادہ کوریج نہیں ہے اس کی میڈیم کوریج ہے کیونکہ جب ہم فائن لائنز والی سکین پہ جو ہے نا بیس بناتے ہیں مچور سکین پہ اگر ہم بہت زیادہ ہیوی کوریج والا بیس بنا دیں تو وہ کیکی لک دیتی ہے اور بہت زیادہ برا بھی لگتا ہے ابھی دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے بلینڈ کیا شیڈ پہ پلیز مت چاہیے گا کیونکہ شیڈ کافی لائٹ ہے میری سکین سے آپ لوگ اگر یہ والا فانڈیشن بائے کریں یا کوئی بھی کریں تو آپ نارمل کلر والی شیڈ لیجئے گا کیونکہ مچور سکین کو اتنا فیر شیڈ کبھی بھی نہیں چاہیے ہوتا اب یہ دیکھیں یہ کافی فیر کلر ہے اب اس کو میں سیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر پاورڈر یوز کر رہی ہوں یہ اس پاورڈر کا میں پہلے بھی ریویو کر چکی اپنے چینل پہ بہت ہی اچھا کمپیکٹ ہے اور اس کی کوریج بھی ہے اب ہماری فانڈیشن کیونکہ میڈیم کوریج تھی اور بہت زیادہ میرا کلر فیر تھا اس کے اوپر اب میں تھوڑی سی کوریج والا جو ہے نا پاورڈر لگا رہی ہوں اور تھوڑی سی یہ فانڈیشن سے ڈارک ہے شیڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب ہم اس طرح یہ شیڈ لگائیں گے تو ہماری سکین بیلنس ہو جائے گی ہماری شیڈ یہ دیکھیں اس طرح اس پاورڈر کو لگانے کا اس سے کوریج لینے کا بیس طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے لگانا ہے جب ہم پاورڈر اپنی بیس پہ اس طرح اس طرح کر کے کچھ لوگ لگاتے ہیں تو وہ ہماری بیس خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا فیر کلر تھا فانڈیشن کا تو پاورڈر جو آؤ پر میں نے کمپیکٹ لگایا وہ تھوڑا سا ڈارک لگا لیا اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی مینیجیبل مطلب بہت ہی اچھا شیڈ ہو گیا اس نے فانڈیشن کو مینیج کر دی ہے بہت زیادہ وہ جو چٹا سا کلر نظر آ رہا تھا مہدے کی طرح کا فیر وہ نہیں اب رہا اب یہ دیکھیں فیر کلر ہو گیا لیکن اچھا سا جو کہ ہر سکن پر سوٹ کر جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا زبردست کلر ہو گیا جو لوگ اس میں تھوڑی شائننگ چاہتے ہیں بیس میں گلو چاہتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا شائنر ایڈ کیا لیجئے یا ہائی لائٹنگ والی ایریاز کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور یہ پرفیکٹ اور لانگ لاسٹنگ بیس ہے میچور سکن کے لیے فورٹی پلاس ففٹی پلاس جتنی بھی ایج کے لوگ ہیں وہ اس فانڈیشن کو یوز کریں گے اور اس میتھر سے بیس بنائیں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ